اور ابھی آپ کو بتائیں کورونا وائرس میں سب سے زیادہ سہت پانے والوں کے حساب سے چین دنیا پھر کے ممالک پر بازی لے گیا ہے جبکہ امریکہ ساتھویں اور پاکستان اس فہرس میں انتیسویں نمبر پر ہے کورونا وائرس دنیا کے دو سو نو ممالک کو اپنی لپیت میں لے چکا ہے اس عالمی وائرس سے سب سے پہلے انتہائی متاثر ہونے والا ملک چین ہے جہاں وائرس سے متاثر 81,802 افراد میں سے 70,289 سہت مند ہو چکے ہیں جبکہ جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے دوسرے نمبر پر یورپی ملک سپین ہے جہاں متاثر ہونے والے ایک لاکھ 41,922 میں سے 43,208 سہتیاب ہو چکے ہیں جرمنی کورونا وائرس کے ایک لاکھ 7,663 مریضوں میں سے 36,181 کے سہتیابی سے تیس سرے نمبر پر ہے وائرس سے متاثر افراد کی سہتیابی کے حوالے سے ایران چوہتے اور اٹلی پانچویں نمبر پر ہے ایران میں وائرس کے 62,589 مریضوں میں سے 27,49 افراد جبکہ اٹلی میں وائرس کے ایک لاکھ 35,582 مریضوں میں سے 24,390 سہتیاب ہو چکے ہیں کورونا سے ان دنوں امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں 4,540 افراد اس وابا میں مبتلا ہیں تاہم ان میں سے 21,711 کو سہتیاب کر کے امریکہ اس فہرس میں چھٹے نمبر پر ہے ساتھوں نمبر فرانس کا ہے جہاں ایک لاکھ 9,69 متاثرین میں سے 19,337 سہت مند ہو چکے ہیں سجلین میں 22,323 میں سے 8,704 جنوبی کوریا میں 10,384 میں سے 6,774 دائیجیم میں 22,194 میں سے 4,155 سہتیاب ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے مریضوں کے سہتیاب کرنے کوششوں میں پاکستان 29 نمبر پر ہے جہاں 4,72 مریضوں میں سے 467 سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ بھارت میں 480 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جہاں مریضوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ 5,360 ہے